تو میرے محمد کا خدا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ زمین جب نہ دے جہاں جب نہ تھا چاند سورت نہ دے آسماں جب نہ تھا یہ راز حق میں کسی پر آیا جب نہ تھا یہ راز حق میں کسی پر آیا جب نہ تھا یہ اپنا تھا کچھ یہاں اپنا تھا کچھ یہاں تھا مگر تو یہ تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقا 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 ہم ینا موسیقا رحمان الرحیم ہم سے آجز ہے سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا زمین کے ذرے ذرے میں ہیں تیرے جلوے نگاہوں نے جدر دیکھا نظر آیا نشان تیرا محمد امی گوھر صاحب صلی اللہ کریم نام صلی اللہ محمد کیا دیکھا جہاں سارا جوس جا نہیں دیکھا دیکھا کیا دیکھا جہاں سارا جوس جا نہیں دیکھا کیا دیکھا جہاں سارا جوس جا نہیں دیکھا گر جس جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا گر جس جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا کیا دیکھا جہاں سارا جوس جا نہیں دیکھا جس جس در پہ یہ دنیا ہی کیا جھکتے ہیں فرشتے ہیں جس در پہ یہ دنیا ہی کیا جھکتے ہیں فرشتے ہیں ایسا تو کوئی دوسرا روزا نہیں دیکھا ایسا تو کوئی دوسرا روزا نہیں دیکھا گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا اللہ آئیے اسی مدینہ والے کا ذکر کرتے ہیں گزارش کروں گا فیصلبال سے تشریف لائے ہوئے حافظ محمد احسان اللہ نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیت و محبت کے پھول نچھاور فرمائیں راتیں جاگیں شیخ صدا میں راتیں جاگیں کتے تین 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 تونکڑ تون اتا باز نا یوں دیں دن چڑے رڑی رڑی تے ستے تین 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 تے تین 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 ت کتے پہنچیں پہ تو محبوبان دے ہو کے رئیے کدھی گہراں کھول نہ بھئیے سن دے رئیے بات سجن دے کدھی اپنی بات نہ کھئیے ہو سن دے رئیے بات سجن دے کدھی اپنی محبوبان دے مکتا چینی جڑا کرنے تو باز نہ آگے اصل منافق سمجھیں سنو اہمیں چھوٹا پیار دکھاوے کھانوں دسیا عشق تے غفتی جڑا مڑ مڑے فرماوے آدم چھتے دل نہ کچھاوے او تھے عید نظریاں آوے محبوبان دے ہو کے محبوبان دے ایشیا کے نامبر ایسائی سقالر فادر آرچی جسودا اسلام علیکم عزیز دوستوں میں کیٹلک فادر ہو اور میں نے اسلام میں ڈاکٹرٹ حاصل کیا اس کا مقصد کیا ہے میں چاہتا ہوں اور وہ کھائش ہے کہ زندگی بار ہم سب اسی روحانیت میں مکمل طور پر مضبوط رہے بھائیوں اور بینوں کی طرح یکٹائی میں تاکہ ہم سب اسی اللہ اکبر کے حمد اور تعریف ہر وقت کر سکتے ہیں اسی دنیا میں اور ساتھ ساتھ مل جل کر ہر ایک کام اور عمل میں شامل ہو جائیں تاکہ آخر کار ہم اسی بحش میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک برادری کی طرح سجدہ کر سکتے ہیں اور اسی کی حمد اور تعریف کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے اور اب ہم یہاں حاضر ہیں اور میں آپ کے درمیان میں ہوں لیکن اس کا خاص وجہ اور وجوہات بھی ہے تقریباً پانچ سال پہلے میں یہاں آ چکا ہوں اور شاہ جی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات میں رہا ایک گفتگو میں ایک ڈائیلوگ میں جس کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں وہ محبت وہ امنگی وہ یکتائی وہ دوستی پیدا ہوئی نہ صرف دنیاوی طور پہ لیکن اسی روحانیت میں اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک خوبی ہے ہمارے لئے سب کے لئے اور اس لئے مسلسل اسی وقت سے میں نہ صرف شاہ جی صاحب کے ساتھ بلکہ مختلف اس کے شاگردوں کے ساتھ بھی میں رابطہ رکھتا ہوں وہ جو خاص کر کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں وہ جو ارگر پہ وہاں رہتے ہیں وہ جو کراچی کے علاقہ میں رہتے ہیں وہ جو ملیر کے کونے پہ رہتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں جس وقت مجھے فرصت ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی دعا نماز پڑھنے کے لئے اللہ تعالی کی تعریف اور حمد کرنے کے لئے تاکہ ہم سب واقعی بھائیوں اور بینوں کی طرح یکٹائی میں رہ سکتے ہیں اس لئے میں دو سال پہلے چند مسیح لوگ جو مختلف ممالک سے یہاں پاکستان میں آئے تھے خاص کر اشیائی ممالک میں سے میں ان کو بھی یہاں لائے تھے اسی ٹائم پہ اور ہم سارے ایک گروپ کی طرح شاہ جی کے سامنے ہم نے اپنے سوالات پیش کیا اور اس نے بہترین طریقے سے ہمیں جواب دے اور سب خوش ہوکے روحانی طور پر واپس گئے اور ابھی ساری دنیا کو وہ پیغام پھیلاتے ہیں حق تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی ہے دم تمادم ہے دم تمادم ہے دم تمادم اور اس لئے میرے عزیزوں کیونکہ میں ایک اکبار کا بھی ایڈٹر ہوں ایک ویکلی اکبار ہے جو خاص کر ہے مسیحوں کے لئے لیکن یہ اکبار ساری دنیا میں جاتے ہیں اسی اکبار میں بھی میں نے شاہ جی صاحب کے بارے میں ایک ایڈٹوری لکھا ہے اسی کی زندگی کے بارے میں اسی کی روحانیت کے بارے میں اور یہ رسالہ آج کل ساری دنیا کونے تک جاتے ہیں اور میں اسی اکبار کے ذریعے سے بھی اسی گروپ کے یعنی خاص کر ان کی روحانی پیغام جو ہے پھلائیں ساری دنیا میں نور حسین صاحب خطیب دادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاری آرم قابِ اولادِ علی مذہبِ حنفی و دارم ملتِ حضرتِ خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایا حرولی برادرانِ اسلام بدھرگانِ دین عزیزانِ ملت موضد سامعین السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج یہ عظیم شان جشنِ یاری شریف اسے پوٹڑی کے آستانِ آلیہ پر منقد ہوا ہے اور ہر سال ہوتا ہے یہ فقیر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرتِ قبلہ شاہ صاحب کی دعا سے ہر سال یہ اس محفل میں حاضری دیتا ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے حضرتِ شاہ صاحب کی یہ دعا کا اثر ہے میرے دوستو وقت تو مجھے پندرہ منٹ کا ملا ہے مقرر کے لئے تو یہ پندرہ منٹ کافی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت صاحب شاہ صاحب سے میری یہ ملاقات اور تعلقات جو ہیں اکاسی سے ہیں اللہ 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 جب حضرت صاحب ایوب کالون میں رہتے تھے اور میں وہاں رحمانِ مسجد میں خطیب ہوتا تھا اس وقت سے میری یہ حضرت صاحب سے نیاد بندی ہے دعا سلام ہے اس کے حلقِ ذکر میں اس کے حلقِ آغوش میں اس فقیر کو یہ سعادت ملتی رہتی ہے سبحان اللہ تو میرے دوستو میرے بزرگو میرے بھائیو میں تو ایک کمزور ناچیز ہوں اس لئے آتا ہوں کہ اللہ والے کے آگے شاید جھک جاؤں اور ان کی نگاہِ کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ کہ زمانہ کے حاجت روا غوثِ آزم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم مصیبت میں جس نے جہاں بھی پکارا تو پہنچے وہیں پر صدا غوثِ آزم منقبتِ غوثِ آزم کا گلدستہ لے کے حاضر ہو رہے ہیں پاک بطن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھ ہی جناب کمر آباس گوھر صاحب ان سے گزارش ہے کہ بارگاہِ غوثیت میں منقبت کا نظانہ پیش کی تھی میں پڑیئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ لَكْ يَا حَبِيبَ اللَّهِ میرا ولیوں کے امام دے تو پنجتن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے آقا جی ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے وجدوں پہ ہر بار ہم نے جھولی ہے پھیلاری بڑی دیر سے آقا جی ہم نے جھولی ہے پھیلاری بڑی دیر پھیلاری بڑی دیر سے آج کی ہے پھیلاری بڑی دیر سے آج کی ہے آؤ درہ دیرے دیرے آؤ زردہ دیرے دیرے آؤ لیلہ کی پاپا کرماؤ آؤ ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے آقا جی ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے سابق پروفیسر ابحا یونیورسٹی سعودی عرب الحضرت الشیخ محمد حاشم آل سعیدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شرکائے محفل کو تہہ دل سے اس محفل میں شرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ محفل سے جانے والے تمام منتظمین کو حدیع تبریک پیش کرتا ہوں آج کی اس مبارک محفل اور اس مبارک تقریب کے حوالے سے میں چند گزارشات تربیتی عملی تحریکی حبی اور تعلقی حوالے سے پیش کروں گا اور میرے خیال میں ہر رکن کے لیے یہ سرمایہ عمل ہوگا اور سرمایہ تحریک ہوگا سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكْ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيْ يُرِيدُونَ وَجْهَا پیارے حبیب کو ارشاد ہوا کہ اے میرے پیارے حبیب بیرا حکم ہے آپ کو کہ آپ سبر کرنا جم کے بیٹھنا پکہ ہو کے رہنا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت کا صبح شام ذکر کرتے ہیں یہ حکم کس کو ہوا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی وساطت سے یہ حکم امت کے لئے تھا کہ تم اپنی دوستی اپنا پیار اپنا تعلق اور اپنی محبت ان لوگوں کے ساتھ قائم کرنا جن کا صبح شام کا وظیفہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ جن کا وظیفہ ہو جن کا اٹھنا بیٹھنا جن کے صبح و شام جن کا اوڑنا بچھونا جن کا بولنا اور حرکت کرنا جن کا سونا اور اٹھنا اور بیٹھنا اللہ اللہ سے آباد ہو پیارے حبیب تم ان کے ساتھ بیٹھنا سبحان اللہ یہ حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھا آپ کی طرف سے ہمارے لئے یہ سنت بن گئی ہمارے لئے حضور کا یہ عمل سنت بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا آپ نے ایسا کیا آپ نے ہر وقت ان لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھا اور ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے پہلی بات کہ آپ اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جوڑے جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے تھے بات آپ سمجھ گئے پہلا حکم اور پہلا تربیتی عمل اور ہماری زندگی کا سرمایا اور پھر فرمایا معیت معاللزین یدعون ربهم ان لوگوں کے ساتھ رہنا یہ ساتھ رہنا دو معنی رکھتا ہے ایک جسم کا قرب ہوتا ہے مکان کا قرب ہوتا ہے جسم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کو قرب جسمانی حیثیت سے حاصل ہوتا ہے اور ایک قرب قربی حیثیت سے حاصل ہوتا ہے جسم کو متبرک اور مستفید کرنے کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان کو منتقل ہونا پڑتا ہے اور جس سے جسم مستفید ہوتے ہیں وہاں تک جانا لازمی ہوتا ہے اور ایک معیت ہوتی ہے قربی اگر جسمانی قرب حاصل نبی ہو دل کا قرب حاصل ہو دل کی ہم آہنگی ہو دل کا تعلق مضبوط ہو تو پھر ہزاروں نہیں سیکڑوں نہیں لاکھوں اور کروڑوں میل دور بیٹھ کے بھی آدمی مستفید ہو سکتا ہے اگر کسی آدمی کو اللہ والوں کا قرب جسمانی طور پہ حاصل نہ ہو اس کے لیے لازم ہے اس کی توجہ اس کا قلبی لگاؤ اور اس کی ذہنی فکر ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ رہے اور یہ تصور ہے اس چیز کا جسے ہمارے مرشد کامل حضور سیدنا گوھر شاہی اس دنیا میں بھی عام کر رہے ہیں تو ہمارے درمیان اس وقت مرشد کریم مرشد کریم کے عقیدت مند ہندو سوم جی باٹیا اور ان کے ہمنوا تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مرشد پاک کی بارگاہ میں آرفانہ کلام پیش فرمائے سائن میں ہندو دھرم سے تیلک رکھتا ہوں میرپل خاص کے رہنے والا سوم جی باٹیا ریڈیو ٹی وی کلاکار مگر ہم نے جو گوھر سائن ان کے ذکر کی اور محبت کی اخوت کی بلکل جو تاریف سنیے تو ہم نے بولا بھائی جا کر درویش کا دیدار کریں اور اس کے چرنوں میں جا کر کے ہم اپنی حاضری بھریں ہم اپنی حاضری بھائی کلو ذکر پڑھائی ربیر راہ ویسائی وہ ہر سائی سائیوں ذکر پڑھائی وہ ہر سائی سائیوں ذکر پڑھائی سکی چند کے ہر سکی چند کے تیری سورت سکی چند کے تیری سورت وہ ہر سائی سائی سائییں تیری سکی چند کے تیری سورت یہ سکی چند کے پڑھائی سائی رہ ویسائی موسیقی دلوں میں عجیب کیف روحوں کو قرار جگر کو تڑپ کیف مستی نصیب ہو رہی ہے میں انجمن سرفوشن اسلام کے مرکزی مشیر برائے تنظیمی امور جناب محمد عظیم دانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور قرارداد پیش فرمائیں نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آج کتنا خوشی کا موقع ہے کہ میرے اور آپ کی دل کی دھڑکن میرے اور آپ کی دل کے مسیحہ مرشد کریم حضرت سیدنا ریعظمت گوھر شاہی مدد اللہ علی ہمارے سامنے جلوہ فروز ہیں اور اپنے دیدار کی دولت سے ہم سب کو مشرف فرما رہے ہیں سامین اکرام خوشی کے موقع پر خوشیوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں آج جشن گیارویں شریف پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہ جشن کے موقع پر ہم آپ جمع ہیں آج اس حسنی کا دیدار نہ کیا وہ کل قیامت کے روز بہت پچھتائے گا ہم آج خوشی کے موقع پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات خوشی کے اس موقع پر خوشیوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج ہمیں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مخالفین تو کجا آج ہمارے ساتھ انتظامیان ظلم کی انتہا کر رکھی ہے آج اس مشنگ کو پھیلانے کے لیے نہ ہم لوگوں کو ملکی بغاوت پر اکسا رہے ہیں نہ ہم لوگوں کو نشے کی علت میں ملبس کر رہے ہیں نہ ہم لوگوں کو کسی غلط سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں صرف اللہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں لیکن انتظامیان اور حکومتی حکمران حکام بالا ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہے ہم اس اسٹیج کے ساتھ اس اسٹیج کے توسط سے ان تمام ذمہ داران کے توسط سے حکومت وقت کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو جھوٹے مقدمات سیدنا ریاض احمد بوھر شاہی مدد اللہ علی کے خلاف بنائے ہیں ان کو فل پور واپس لیا جائے اور آج کے اس مجمع کے سامنے ہمیں قرارداد رکھتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ ہم پاس کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے سامین اکرام کیا آپ نے چاند کے اوپر سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدد اللہ علی کی شبی دیکھی ہے کیا آپ نے حجرِ اسفت کے تغروبر جو خواست کتنے ہی سال پہلے چھپے ہو آج اپنے گھروں کے اندر موجود سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی شبی اور اوریجنل تصویر کے ساتھ ملانے کے بعد کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ شبی مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی ہے پریس ان کے فوٹو اتھارے ویڈیو ان کی تصویریں بنائے اور یہ دیکھیں کہ صرف گوھر شاہی نہیں کہہ رہے بلکہ لاکھوں لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم حکومت وقت سے اس بات کی برپورت اپیل کرتے ہیں کہ چاند اور حجر اطفت میں آنے والی شبیہات جو قدرتی طور پر نبایا ہوئی ہے ان کی مکمل طور پر تحقی کو تصدیق کرائی جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ مُمِی اب میں عالمی مرکزی امیر جناب وصی محمد قریش صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ سرکار کے خطاب سے قبل اپنے خیالات کا اظہار فرمائے حضرات محترم وقت بہت قلیل ہے اور گفتگو ہمیں اور آپ نے مرشد پاک کی سننی ہے چند گزارشات کے بعد میں مائیک جب تک سیٹ ہو رہا ہے حضور قبلہ عالم کے حضور استعداء کروں گا اور معدبا کہ حضور قبلہ عالم جو الفاظ ہماری نظر کریں ہم ان کو توفیق طور پر اور غنیمت جان کر اپنی زندگی کے لئے ایک سرماعہ حیات بنا کر رکھیں اسی اسی موقع پر ہمیں آپ کو مل کر ایک نظم و ضبط کا عمل مظاہرہ کرنا ہے اس موقع پر جب حضور قبلہ عالم تقریر فرمائیں اس وقت کسی قسم کے نعرے یا کچھ ایسے معاملات جس میں جو اینا ڈسٹربنس آئے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے نعرے موقع مناظبت سے اسٹیج پر لگیں گے اسٹیج سے لگیں گے لہذا آپ ان کا جواب ہی دیں اگر اس میں نیچے سے بھی آوازیں آتی رہیں تو خلل پڑے گا تقریر کے اندر ہمیں خاموشی سے سرکار کے خطاب کو سماعت فرمانا ہے اور سننے کے بعد زندگی کے لئے ایک سرماعہ حیات سمجھ کر اس پر عمل درامت بھی کرنا ہے اب میں عدبا اور معدبا حضور قبلہ عالم سے درخواست کروں گا کہ حضور قبلہ عالم ان اپنے دیوانوں اور پروانوں کو اپنے نوری الفاظ سے نوازیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ عزیز ساتھیو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ بیس سال سے انجمن کے پلیٹ فارم پر علیاء اعظام کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تلق مختلف قوموں مختلف فرقوں عطا کے مختلف مضبون سے ہے اس رسی میں منسلک ہو گئے ہیں جس کے لئے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی والے مختلف مضاہد کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ آج اس محفل میں بھی کہی گئے مسلم حضرات موجود ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس فکرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لئے روحانیت سیکھو ساتھ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روحانیت کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے کچھ لوگ چاند سورج حتی کے شامعہ کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جیسا کہ ٹیلی پیتھی، ہپناٹیزم یا مسمریزم وغیرہ لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جذب کرتے ہیں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ علا ملاتے ہیں پھر اللہ علا کا نور خون سے سرائیت کرتا ہوا روحوں تک پہنچ جاتا ہے پھر روح نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں پھر خواب، مراقبے یا مکاشوے کی صورت میں انہیں رحمانی آگئی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی کون جاتی ہیں پھر وہ مقام شنید سے نکر کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھک جاتی ہیں فراؤن یا اس کے دربیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی نے بہت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بنا پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر دو سو پچانو ہے ایک اچھا علان دہشت گردی کی علاقات میں پیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرین یا تقریرین کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تردید بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں کافر بے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حرس و حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زندگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لانتی ہو جاتے ہیں ایک واقعہ ہے بعض جزئید مستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقر کر دیا وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی بیوی نہیں کہا کہ نمک حرامی نہ کریں یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ اس دن کے بعد اس نے بعض جزئید رحمت اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم بعض جزئید کی دربار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہق برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نیکیاں آ جاتی ہیں میں اس کی عوض تجھے محافظہ دیتا ہے اب تجھے کس چیز کا محافظہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہی نے امام مہدی کا اعلان کر دیا ہے بلکہ پچھلے دن ریگر انٹرنیشنل لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور نبوت تھی اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی لیکن جب چاند سورج حجی اسویت شعور مندر امام بہرگاں اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز تھے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی رات و رات ولی بن گئے اتمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی حلام ہو اور زہری بات نہیں ہو ولی اس کی تصدیق کہیں لوگ کہتے ہیں کہ گورشہی نے چاند رجرہ ست پر تصویر کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تائید کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو اگر مجانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لئے تیار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنے کسی فرزن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لئے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر حرام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو حرام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہا سکتا لئے کہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام لو سکتی ہیں لیکن سلمان اللہ اسلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو طابوط سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہا سکتے ہیں تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مسور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دکھائی جائے گی جبکہ شبیہ تصویر کا ہی دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام میدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں دجال کے متعلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ میدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام میدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام میدی کو مطارف کراؤں کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لئے بے قرار ہیں پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں جو شخص کہے اگر امام میدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے کہ واقعی امام میدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انام دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شب ہے کہ امام میدی ان کی سلطنت چھین لے گا حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی امام میدی کا اعلان کرے اسے جیل میں بند کر دیا جائے واقعی امام میدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام میدی کو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جوٹے میدیوں کے لئے ہیں تو پھر سچے میدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آج حکومت اس قانون کو ختم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام میدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام میدی کو پہچان لے گی مشک آنہ اس کے خود ببوئیت نہ کے اتار بگوئیت عدیثوں میں ہے کہ امام میدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک فلسفی اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدے پر چڑھ کر آئے گا اب اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اگر واقعی وہ گدے پر چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا ہم تو پہچان لیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سرپراش ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پیروکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدے پر کب پہنچے گا جبکہ یہ کاراں ہوئی جازوں کو زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تب پھر وہ زمانہ آئے گا اس وقت دجال گدے پہ بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا کاریں بھی نہیں ہوں گی اگر گدے ہیں گئے تو گھوڑے بھی دھوں گے نا تو وہ گھوڑے پہ کے نیوز بیٹھے گا جو اسی آلس واری ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے نا کہ محمدی جی مہاں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی اب اللہ کی عباد کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے جو اصلی روحانی طور پر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ نہیں سمجھ میں آئی یا نہ قرآن میں ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی روحیں اس دنیا میں پتھروں درختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں سماوی روحیں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائف وغیرہ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسمیں کٹھی ہوتی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے ورنہ یا فرشتے ہیں یا ہیوان ہیں جب پیڑ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھک کرنے کے لئے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیوانی آتی ہے تو بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخن چلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ہیوان ہی تھا پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لئے مقصود ہیں لیکن وہ ارضی اروہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روح کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے عام لوگوں کی ارضی اروہ ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں پاکیزہ لوگوں کی اروہ پاکیزہ جسم میں داخل ہوتی رہتی ہیں جبکہ حضور پاک کی ارضی اروہ کو صرف امام مہدی کے جسم کے لئے روکا گیا جس طرح ان کی مہدی کی اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی آت وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی ہو سکے گا مہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی ساری امت عباد کرتا رہے آخر میں مہدی کی مفعلت کری تو وہ بلیم بور جو دعائے مستجابی تھا اصحابہ کاف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا اگر کوئی ساری عمر کتوں کی طرح جنگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو وہ کتے سے حضرت کتمی بن کر بلیم بور کی شکل میں جنت میں جائے اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھڑوں میں آزانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مسلحتن بسرے پر حضرت علی کو بھی سلا کر مدینہ کی طرف اجت کر گئے تھے اسی طرح امام مہدی بھی مسلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہے یا شہر میں یا گوشہ نشین آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے تکلیف سینے کی کیا ضرورت ہے ایک حدیث کے مطابق عام کی حال ہے کبھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیئے جل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیات دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سازشوں اور فتحوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے وہ باردنی دولت کی طرف اشارہ تھا یعنی ان کا فیض بکال سلطان بہو چے مسلم چے کافر چے زندہ چے مردہ سب کے لئے یقصہ ہوگا اس وقت کے لئے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہلِ ذکر سے پوچھ لینا اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ زبانی ذکر تو تبھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمک اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حلام اور امانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے پھر خود بخود نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے ہم نے عرصہ بیس سال کی محنے سے لاکھوں سرف فرشوں کو قلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ گناہوں کو ترد کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے اہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے اہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تگر صحیح حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ سا ترکِ گناہ رزقِ حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وضائف اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام میتی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو حضرت کتمیر بنا دیتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں اس کو کوئی عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان نے اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن اور مان پیادہ کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمن کی صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگاہ کریں لیکن تجربہ ہوا ہے کہ یہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کر آگے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں شرپرسندی کی صورت بجائے رکاوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے ان بگڑے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام ایجنسیوں کو دعوی دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریجہ سمجھ کر تمام فرقے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودگی میں کرائیں اگر میری تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے جسے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پار ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بسورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں امت مسلمہ میں خون ریزی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کا علم حکومت کو بھی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس محفل کے صدقے جو کہ ممعبوب ربانی کی ہے اللہ تعالیٰ مہدی کو پہچانے اور ساتھ دینے کی توفیح عطا فرم اللہ آمین سمم آمین حضرات محترم ایمان افروز اور جو ہمارے ذہنوں میں الجنے تھی اس کو دور کرنے کے لئے حضور قبلاء علم نے اپنے قیمتی اوقات میں سے جو وقت ہمیں انعیت فرمایا ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں اور آج مرشد پاک کے موجودگی میں یہ عہد سمیم کرتے ہیں قلب سمیم کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ پیرو مرشد ہم نے اپنی زندگی اپنی جوانیاں اپنے بچے اپنے مال و متا تمام کے تمام آپ کے مشن پر اور آپ کی ذات پر قربان کرتی ہے بغیر کسی مزید تمہیں کہ مرشد پاک کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ پیش کیا جاتا ہے عبدالعزیز قادر صاحب سے بزارش کروں گا کہ بارگاہ مرشدی میں ایک قصیدہ پیش فرمائے تیرے دیوانوں نے تیرے پروانوں نے تیرے مستانوں نے برمہ خانوں میں سجایا ہے او چون پر سجایا ہے او چون پر دم آدم دم دم آدم دم دم آدم یا گوہر چاند کے ٹکڑے پر تمہارے مکڑے پر تمہارے باتوں پر تمہارے ہاتھوں پر تمہارے ذلکوں پر تمہارے آنکھوں پر تمہارے پھلکوں پر تمہارے سانسوں پر تمہارے عبروں پر تمہارے کشبوں پر اے کہا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ لَا اِلَهَ 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 موسیقی 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منجات پڑھیں گے جناب قاری محمد حشم صاحب اور آخر میں دروش شریف قجائی شاہ محیودین قجائی چراد الملد میں چشمم نیائی تو مخمور شراب قبری آئی تو منظور جناب مصطفی آئی ازا روزے اگل بستے یلستی خمر خارق نے خیر ورائی خمیرے چار انشل چار یاری عجب اتیرے بھلے خیر النسائی حسن را قررت الانی حسینہ دلارا میں حسینہ کر بلائی مدینہ علم را تسخیر کر دی قلیدِ کفلِ بابِ مرتضائی چو عثمہ باہیا آدل چو عمر مر چو صدیقی تو در صدق و صفائی زبہر قتلِ نفصو دیوِ ملون امیرِ حمزہِ شیرِ خدائی بابا زاگے تو زاگارا چے قدرت تو رازِ بد خطابِ ما تغائی چے عبدالقادری عمر قدیری با ملکِ آدیت پر ماروائی توانی کرت زہقوں سے قزارا ولیکن دل ربا اہلِ رضائی اغسنی امدل یا واسل اللہ بحقِ خالقِ عرض و سمائی اغسنی میکنم حاضر بیائی عجب چاب کے فریر دل رُگائی مُریدہ رام رادے میں براری بطالب ہر مطالب میں نمائی مُریدہ لائیوری دم ذرہ دارم خورم سازی بندرے کیم یائی مُریدی لا تخف کر دل نہ بشتم نمے تر سمز شیطانِ دغائی مُریدی ہم و دبرہ یعلا زنینہ خراما برسرِ ماں ہم بیائی خوش آئے بُلبُلِ بُستانِ باہو بری و شہواز و ریاض قیمت ہے شاہِ جھیلانی سرائی عجب خوش قسمتی محمد کہ دامن گیر محبوبِ خدائی و سلام علیکھا یا حبیبا اعوذ باللہ شیطانِ دوست بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین والاقباط للمتقین وصلات و اسلام علی رسول محمد والعالی وعیسابی وزریات اجمعین برخماتِ کائی احرام الرائمین ان اللہ ملائکاتہ یسولون علی النبی یا ایجا لذین آمنوا صلو علی وسلم تسلمان خیرِ خلائقِ وافت للبشرِ شفید ومامِ یوم نشرِ ونشرِ وصلِ اللہ سیدنا محمدٍ والعالی سیدنا محمدٍ بیعدادِ کلِ معلوم لکاں وصلِ اللہ محمدٍ والعالی محمدٍ مبارک وسلم وصلِ اللہ جمیل انبیاء والمسلینہ وصلِ اللہ کلِ ملائکاتِ مکرینہ مکردینہ والا بادلہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلمان کسیران کسیرا برخماتِ کام بفدرِ کام بکرامِ کام یا اکرام الرائمین برخماتِ کام یا حرام الرائمین یا دائمو یا قریمو یا خیو یا قریمو یا بترو یا خدو یا سمدو یا مانم یا لید ولم یلید ولم یکن لہو کخورن نخید یا اللہ اگری کلام پڑھی گئی یا لنگر نہ سوا یا قرآن خانی ناد خانی نہ سوا حضور پاک منتفیل اکرلک چویے دارت احمدہ نومن بخشیا حضرت آدم ہوا نومن بخشیا مائی حاجرہ مائی سہرہ نومن بخشیا چار یار نومن بخشیا پنٹن پاک نومن بخشیا خاص کا اسنا سوا پیرانے پی دستگی جناب شیخ عبدالقاد جیلہ احمد اللہ نومن بخشیا اللہمانت اسلام ومنک اسلام علیکہ جل جل اسلام ایانا ربنا بسلام واد کرنا دار اسلام تبارکتا ربنا وطالعہ تیاز الجلائی والکران لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت دعا مگوش بسم اللہ الرحمن الرحمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ ان کے کرم کر اے قاتب تقدیر ان کے سینوں کو بھی چمکا دے اے قاتب تقدیر ان کے سینوں بھی مدینہ بنا دے اے قاتب تقدیر ان کے سینوں بھی چمکا دے یا اللہ ان کے دلوں میں اپنا اور اپنے حبیب کا عشق پیدا کر ایسا عشق جس کی تڑپ سے یہ دل ریزہ ریزہ ہو جائیں ایسا عشق جس کی تڑپ سے یہ دل ریزہ ریزہ ہو جائیں یا الہی ہم دنیا کے طالب نہیں یا الہی ہم جنت کے بھی طالب نہیں یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں یا الہی ہم تیری محبت کے طالب ہیں یا الہی اس کا قطرہ اس میں غلطے بھی ڈال دے اس عشق کا قطرہ اس میں غلطے بھی ڈال دے یا الہی یہ تیرے گنگار بندے یہ تیرے خستہ حال بندے تیرے غوث کا تیرے ولیوں کا سہرہ ڈھونڈ رہے ہیں یا الہی یہ تیرے ولیوں کا تیرے غوث کا سہرہ ڈھونڈ رہے ہیں یا الہی ان کے اپنا کرم خرما یا الہی ان کو نفس اور شیطان کے شر سے بچا یا الہی ان کو منزل مقصود کے پہنچا یا الہی ان کی زہری باطنی بیماری ہیں دور کرما یا الہی ان برشتے ہوئے آنسوں کو دیکھ یا الہی ان برشتے ہوئے آنسوں کو دیکھ یا الہی ان برشتے ہوئے آنسوں کو دیکھ یا ایلائین برس دیگو یا ایلائین شسکتی روگو دیکھ یا ایلائین طرف دیگو دیکھ یا ایلائین شسکتی روگو دیکھ یا ایلائین طرف دیگو دیکھ یا ایلائین اپنی رحمت کو بھی دیکھ یا ایلائین کی نسبت کو بھی دیکھ یا ایلائین کی نسبت کو بھی دیکھ یا اللہی تیرے اس محبت میں یا تیرے اس مشن میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر یا اللہی جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کر ہا وہ حکومت ہو ہا وہ مولوی ہو ہا وہ اماری اولاد ہی کیوں نہ ہو یا اللہی اس کو ختم کر بے شک جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے لا الہ اللہ محمد رسول یا رسول اللہ حضرت محترم حضرت محترم اپنی اپنی جگہ پر نشستوں پر بیٹھے رہے جو ساتھی نئے آئے ہیں اور ذکر الہی کی اجازت چاہتے ہو وہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے شاہ شاہ صاحب ذکر کی اجازت محمد فرمائیں گے آپ تمام حضرت نئے جو ساتھیاں ہیں وہ آواز سے آواز ملا کر تین بار اللہ اللہ شاہ صاحب کے آواز سے ملا کر ملائیں محمد فرمائیں گے اللہ 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 وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ